اسلام علیکم حاضرین ناظرین اور سامین میں آپ کا میز بان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب آج استاد محترم آپ کے لئے بہت خاص ٹاپک لے کے آئیں گے تو ہم آج یہ دیکھیں گے استاد محترم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ علامہ ایک بال فرماتے ہیں کہ جب آپ پہ مشکل وقت آئے اور جب حالات آپ کا ساتھ نہ دیں اور آپ کی بھرپور میند کے باوجود ہر قسم کی آپ کی تگو دو کے بعد کوشش اور کاوشوں کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ ایک بال اللہ تعالی سے دعا گو ہوتے ہیں یہ 1915 میں بھی انہوں نے کیا 1924 میں بھی کیا 1935 میں بھی کیا تو استاد محترم سے میں کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر افکار علامہ ایک بال حمد اللہ اشار علامہ ایک بال حمد اللہ کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے دعا گو ہوتے ہیں اور ان حالات میں کیسے آپ نے سبر کرتے ہوئے ڈٹے رہے ڈٹ کے آپ نے اس سے آپ نے ہارنا نہیں ہے حمد نہیں ہار نہیں اور اس کے اوپر کیسے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ان حالات کا تو آئیے مسائل محترم سے گزارش کروں گا کہ سر اس پر روشنی ڈالے السلام علیکم ڈاک ساب آج کا یہ جو وہ ہمارے گفتگو کا جو پہلو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ جاسے یعنی سیکڑوں جو اینکر پرسن ہیں جی سر مبلغ ہیں نواغر ہیں یا سوہافی ہیں دائی ہیں جی سر یا اویرنیسی ابیداری کہ وہ مبلغ ہے جی سب کے لئے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک ایسا ہے بلکل کہ رانوائے سیاسی لیڈر ہے سیاسی ورکر ہے کچھ نہیں ہے یا آسکری لیڈر ہے بلکل کہ وہ تمام طرف ایفرٹس اور سٹرگل اور جہدو جہد کے بعد جی ہے وہ ریزلٹ جو ہے وہ نہیں آتا تو اس پہلو سے یا اس ڈامینشن سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہمارے کلیگ ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قوم جو ہے نا یہ ناقابل اصلاح ہے ہم ہم ایفرٹس اب جب میں بطور اقبالیات کے طالب علم کے جا میں دیکھتا ہوں جی سر تو یہ آپ کو بتاتے ہو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اقبال جیسا مفقر وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ جس کا جو میں کہتا ہوں کہ لیول جو تھا ہمارے سے پتہ نہیں ہے سنکروں گناہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے بلکل کہ جو کہ یہاں تک وہ یعنی کلیم کرتا ہے کہ میرا لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اتنا کلیم تھا کہ میں عشقِ رسول ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس حوالے سے میں کبھی مجھے پتا اللہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا بلکل 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 یعنی اتنا لیکن جو میں اپنے یہ جو آج کا جو نوجوان ہے جو اس فیلڈ میں ہاں ہمارا ساتھی ہے نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ اویرنیس اور بیدھاری جو ہے وہ وہ ایمیجیٹ ریزیٹ مانگتا ہے ایک دم ریزیٹ مانگتا ہے تو ان کے لئے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے اور ایک قسم کا یہ حوصلہ طاقت یا تو آنائی جو ہے نا تو میرے نزدیک اکبال جیسا جو نواغر ہے مبلغ ہے دائی ہے جس نے کہ اپنا جوابی شکوے میں انیس سو بارہ میں یہ کہ یعنی وہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ مایوس نہ ہو اکبال اور ایک قسم کا راستہ دکھایا ہے کہ مشلِ بو قید ہے کنچے میں پریشاں ہو جا رخت بردوش ہوائی چمنستان ہو جا ہے تو نکمائے تو ذرے سے بیاباں ہو جا نغمائے موج سے ہنگامائے توفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے بجالہ کر دے اللہ پورا ایک فارمولہ دیا اللہ اللہ نے کہا کہ اے اکبال یہ یہ انیس سو گیارہ بارہ میں اکبال کا یہ نکتہ نظر ہے اب جبکہ وہی علامہ جو ہیں انیس سو گیارہ میں یہ جوابی شکوہ انیس سو تیرہ میں لکھا ہے انہوں انیس سو گیارہ میں یعنی شکوہ جو شکوہ میں جو آخر میں جب وہ کہتے ہیں کہ کہ بوے گل لے گئی بیرونے چمن رازے چمن اللہ سے کہہ رہے ہیں جی ہاں کہ علامیہ یہ ہندوستان کی صورتی حالی ایسی ہے کہ معکومی اور غلامی کی وجہ سے یہاں لوگوں کا جو 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 ہے جو کلچر ہے یا جو اخلاقی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں یعنی خوشبو بھی جو ہے وہ باقش سے غداری کر رہی ہے اور پھول بھی جو ہے نا وہ چوگلیاں لگاتے ہیں صحیح اہدگل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازے چمن اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پروازے چمن ایک بلبل ہے کہ مہوے ترنم اب تک ڈاکشا بھی ہے اس وقت ہندوستان میں سات کرون لوگ مسلمان تھے جب اس میں کہ ایک بلبل ہے کہ مہوے ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک اور اللہ سے وہ اس طرابی حالت میں یاتا کہتے ہیں کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزا جینے میں کچھ مزا ہے تو یہی خونے جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داگ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں ڈاکشا بھی ایک سو پندرہ سال پہلے کی بات ہے بلکل بلکل اس اندوستان میں بلکل تو میرا خصوصی طور پر یہ تمام ہمارے وہ جو ہمارے سارے دوست ہیں جو فنکار ہیں جو مبلغ ہیں انکر ہیں شاہر ہیں عدیب ہیں شاہستدان ہیں شاہستی ورکر ہیں تو ان کے لیے یہ آج کا جو ہے ہمارا یہ گفتبو جو ہے نا بڑی ہے اسٹیبلیشمنٹ ہے اسکری کوتے ہیں ہاں تو ڈاکش صاحب انہوں نے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ یہ جو ملکیت اور سرمایہ داری ہے یعنی اس کے جو اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں اگر کسی سماج میں کسی سرمایہ یعنی کسی معاشرے میں اگر ملکیت پنپ جائے اور جڑیں پکڑ جائے سرمایہ داری ہے ٹھیک ہے اب ایک بات تو سیدھی سادھی ہے کہ آج یعنی کم از کم ہم کہتے ہیں کہ چودہ پندرہ سو سال سے یعنی آپ دیکھیں نا کہ تیرہویں صدی میں ہلاکو اور چنگیز خان نے بغداد کا کیا پانچہ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اقبال اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے جو دانشورتے ان کا نکتہ نظر تھا کہ اب دنیا میں اسلام دوبارہ کبھی بھی یعنی اس ساتھا کی ہوئی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی لیکن اب پھر جب ہم دیکھتے ہیں اپنا یہ سلطنت جو خلافت عثمانیہ ہے ارتوگرل والی ٹھیک ہے دو ہیں یہ اپنے ایک ہے ترک عثمانیہ ہے ایک ہے ترک تیموری تیموری یہ ہیں ہمارے ہندوستان کے اور یہ جو ہے ترک عثمانی جو ہیں نا یہ وہ ہیں ارتوگرل والے ہم اسمان ان کا جدیم جدہ تو وہ بھی چھ سات سو سال کے بعد جب یہ یہ آیا تو جو اور پھر جب سترمی صدی میں ہندوستان جب نوبادی بنا ہے اور اس کے بعد بیسمی صدی میں جنابنا ٹوٹل پورا جو اور پھر یہ جو جدید جو ملکیت کی شکل ہے سرمایہ داری ہے ان کے جو انتروپالوجسٹ ہیں انہوں نے جو کچھ اقدامات یہاں کی ہیں ہندوستان میں تو وہ اتنے ڈیپ روٹڈ تھے تو اقبال جیسا بندہ بھی اقبال جیسا مفقر بھی اقبال جیسا بھی عاشق الرسول مجھے کم کم ایک دوست تو عطا کر بلکل 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 تو آج جو ہے نا وہ لیکن ہے کہ میں اپنے انتمام یہ ہم سب کو لیگ ہے جو چاہتے ہیں کہ آج ملک میں اویرنیس بیداری ہے اور میرے نزدیک یہ آج کی جو ہمارا کپتان ہے عمران کی شکل میں خدا کی قسم ڈاک صاحب یہ جو علامہ نے کہا ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اور فارسی میں اس کو ایک جگہ کہتے ہیں کہ عمرہا درقابہ و بتخانہ و می نالت حیات تازہ بز میں عشق یق دانائے راز آید بروں آج ہم میرے ہم جیسے جو تھوڑا بہت ہم کہتے ہیں کہ سوچ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی یہ عمران جو ہے نا وہ بعض اس کے ایسے خود روی میں کچھ ایسی باتیں ہیں لیکن آج یہ اس معاشرے میں سرمایہ داری میں ملوکیت کی اور جو سامراجی دور ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ وہ یقین جاناں ڈاگ صاحب مجھے بڑے مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم جو ہے نا اب وہ اس بیداری کے لیر میں آگئی ہے تو انشاءاللہ اچھے نتاج نکلیں انشاءاللہ تو میں اپنے کولیگوں کو یہ خاص کر کے یہ جو علماء اقبال نے اسرار و رموز بے خودی اسرار و رموز خودی لکھی ہیں انیس سو پندرہ میں اور اسرار و رموز بے خودی لکھی ہیں انیس سو اٹھارہ میں جبکہ خطبہ الاباد انہوں نے لکھا انیس سو تیس میں بلکل ٹھیک پاکستان بنایا انیس سو فارٹی سامنوں میں بلکل آپ ڈاگ صاحب خود اندازہ لگائیں کہ یہ جب اقبال نے اشار لکھے تو کم از کم ان کو بیس پچیس سال ہو گئے تھے اویرنیسو بیداری کرتے بلکل اور ریزلٹ جو ہے نا تو وہ اس میں فرماتے ہیں اسرار اسرار نموز خودی میں ارشاد کہ ہر قصے از ذن خود شد یار من اچھا اس کا عنوان بھی دعا ہے ڈاگ صاحب پاشا اللہ کیا بات میں خصوصی طور پر اپنے ان جو کلیگ ہیں کہ اگر وہ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو یہ اسرار نموز بے خودی کا جو آخری چپٹر ہے وہ ہے اس کا عنوان ہی دعا ہے دعا ہے بلکل کہ اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہر قصے از ذن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من کہ میں جسے دیکھتا ہوں جو بھی میرا دوست ہے اس نے مجھے اپنے 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 جو اس کا ذوق ہے یا اس کا جو میں اس کے مطابق جناب نے اس نے مجھے سمجھا ہے میرا ہے دوست ہے جتاں اس کا ذرف ہے اپنے ذرف کے مجھے آپ مطابق ہیں ہاں یہ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے ہر قصے از ذن خود شد یار من از درون من نجست اسرار اور میرے اندر میں جو جو کچھ میں چاہتا ہوں میرے دلسینے کے اندر ہے کہتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے دکھ کا بیسے سب میرے ساتھ دوست ہیں بلکل میرے دکھ کا درمان اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ درجہان یارب ندیم من کجاست اے میرے مولا جس کے لیے میں تیری توہیت کے لیے میں اتنا کام کر رہا ہوں میں تیرے محبوب کا عاشق ہوں تو مجھے بتا کہ اتنی کابشوں کے باہرے ہیں وہ میرا دوست کہاں ہیں یہ بیسویں صدی میں انیس سو پندرہ کا وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ درجہان یارب ندیم من کجاست اے میرے مولا وہ کہاں ہے میرا دوست نخل سینہ یم میں تو میں اتنی بڑی بات کہیں کہ نخل سینہ یم کہ میری مثال اس پہاڑ کی طرح ہے جس کے اوپر جناب روشنی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی دولن کو کہتے ہیں تم ٹھرو میں درد دیکھ کے ہوں تو کہتے ہیں میں تو اس کی جگہ ہوں لیکن نخل سینہ یم کلیم من کجاست او مولا وہ تو ابھی تک کلیم کہا ہے یعنی میں اپنے ان دوستوں سے اپنے ان بزرگوں سے کہ جو کے اویرنس و بیداری کے لیے کام کر رہے ہیں میں ان کے ان سے ہی مخاطب ہوں کہ میرے بزرگوں میرے دوستوں نجوانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں سہی سہی بالکل اور اسی کو ڈاک صاحب نے ایک جگہ اپنے جو ان کی آخری بک ہے ارمغانِ اجاز میں اس میں بقاعدہ ڈاک صاحب یعنی وہ انہوں نے لکھی ہے انیس سو چھتیس میں اور اس میں بھی بقاعدہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں یہ بھی چھ سال کے بعد خطبہ اعلاباد کے چھ سال کے بات اس کا وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت انسان کی بات کر رہے ہیں ہم نہیں اس سے پہلے ہے کہ یعنی اس یہ ہے کہ کہ صبح صبح مجھے شہری کے ٹائم یا آزان کے ٹائم ہاں یہ آواز آتی ہے کہ اقبال یہ مسلمانوں کہ یہ جیب کون کتر کے لے گیا ٹھیک ہے اور اس میں یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تحقیق اور تم یہ جو غور و فکر وہ جو تمہارا جو غور تھا وہ چھین گیا کس طرح کیسے کیسے کوئی چھوڑی کر کے لیے ہیں اب تم میں وہ کوئی چیز نہیں تو آخر میں میں لمبی بات نہیں کرتا آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نے ایک جو نواغر ہے یا ایک دو دائی ہے مبلغ ہیں فنکار ہیں آرٹسٹ ہیں آپ جیسے وہ اینکر ہیں ٹھیک ہے تو اگر نتائج جو ہے نا وہ ہماری خواہش کے مطابق یا وینس بداری اس تیزی سے نہیں آرہی تو یعنی علامہ اقبال نے بعض چیزیں ڈاک سا بڑی ہماری یعنی اگر ہم اس کو سٹڈی کریں تو بڑی طاقت رہنمائی مل جاتی ہے بالکل ایسی تو اسی بات کو انہوں نے اپنی جو آخر کی کتاب ہے جیسا آہ اپنے ضبورِ عجم میں تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے جی آتی ہے دمِ صبح و صدار شبرین سے بلکل کیا اقبال آتی ہے دمِ صبح و صدار شبرین سے کھویا گیا کس طرح تیرا جوہرِ ادراک کس طرح ہوا کند تیرا نشترِ تحقیق ہوتے نہیں کیوں تُس سے ستاروں کے جگرچاک کہ مسلمانوں کے پاس یہ غور و فکر اور جو یہ ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ کی جو ڈائیف ٹی و بلنٹ کیسے ہو گیا تھیار تھا یہ نالیج تھا ان کے پاس بلکل تُو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار کس کا خسوخہ شاک تو تو بسم کرنے والا تھا تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار کیا شولہ بھی ہوتا ہے غلام خسوخہ شاک مہر و ماہ و انجم نہیں ماکوم تیرے کیوں مہر و ماہ و انجم نہیں ماکوم تیرے کیوں کیوں تیری نگاہوں سے لرستے نہیں افلاق اور کہتے ہیں اب تک کہہ روانگرچے لہو تیری رگوں میں نئے گرمی افکار نئے اندیشہ بے باق فلکر اور پھر جواب کہتے ہیں کہ وہی جو آواز ہے جو مجھے یہ question کرتی ہے وہ جواب دیتی ہے کیا دیتی ہے جی کہ تو تک سب یہ جو صدیوں کی غلامی اور محکومی جو ہے اور جو یہ جو پھر جس طرح اقبال نے ایک جاکہ ہے نا ضرب کلیم نے جی صاحب کہ فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بکشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش کہ اللہ تعالی نے تو تجھے پیدائشی طور پر اقاب اور شاہین کی آنکھ دی ہے لیکن غلامی نے اس میں چمگادر کی آنکھ رکھ دی صحیح یعنی اتنی ہے کہ غلامی میں اللہ تعالی نے تو جو ہے نا وہ تجھے دیتا ہے لیکن ہے کہ یہاں اقبال نے بڑی فیرہ کے تفصیل سے جو ہے کہ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگے پاک کہ جتنے بھی ہمارے یہ دائی ہیں انکر ہیں کہ وہ یا ہمارے جو جس کی اندر واقعی جذبہ ہے جو ہمارے وہ سیاسی ورکر ہیں یا جو ہے نا تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے اصل بات ہے کہ یہ ملوکیت اور سرمایہ داری اور غلامی اور محکومی نے لوگوں کی جو پرسنیلٹی ہے جو لوگوں کی شخصیت کی جو تعمیر ہے اور اسی وجہ سے جو وہ ابلیس کہتا ہے نا کہ تم جرنل جو ہے نا راک ہیں صرف تم نے خیار رکھنا ہے ان چنگاریوں کا کہ جو ابھی اس میں موجود ہے اگر وہ دوبارہ چنگاریاں بڑھ کٹی تو یہ راک پھر بھی ہو تو یہ ہمارے جو دائیاں یہ کوشش کریں کہ راک کی طرف راک کو پھونک مارنے کے ڈاک صاحب راک جو ہیں آنکھوں میں پڑتی ہے سوانوں پھونکو مارنوں نا تو اپنے مو دے لیکن ہے کہ پھونکے مارنے کس پر چنگاریوں پر تاکہ وہ تو وہ اسی کہ وہ اکبال نے روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگا پاک اور فائنلی جو ہے وہ آواز کہتی ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نا زمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری کہ اس قوم کو انفرادی اور مجموعی طور پر اس ملوکیت نے اس بادشاہت نے اس سرمایہ داری نے زبا کر دیا ہے لہذا ہمارا واسطہ جو ہے ہمارے دودائی ہیں جو نواگر ہیں ان کا واسطہ اس سے ہے تو ہم بات کر رہے تھے علامہ اکبال کی کہ وہ یہاں تک کہ وہ بھی یعنی جب ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کہ در جہان یا رب کہ اہم اہم میرے اللہ میرا کہاں ہیں دوست میں آج پچیس سال سے اویرنیس و بداری کر رہا ہوں در جہان یا رب ندیم من کجاست نخل سینہ یم میری مثال نخل سینہ کی طرح میں ہوں چمک رہا ہوں لیکن میں کوئی کلیم ہے ہی نہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میں تو خود اپنے آپ نے یہ جو تُو نے مجھے عشق دیا ہے میں نے تو بڑا ظلم کیا ہے یہ جو میں نے اویرنیس و بداری کا جو میں نے ٹاسک اٹھا رہے گا لیا یہ تو ایک یہ ایک شولہ ہے اور میں اس میں جل رہا ہوں لیکن کسی کو پروائی نہیں ہے اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ سینہ سینہ اے اسر من کے بیٹس میں مزید صدیمہ اندوستان میں خصوصی طور پر یہ عالم اسلام کی بات نہیں ہے سینہ اے اسر من اس دل خالی اس کہ یہ ایک ایسا پیکر ہے جس میں درامنا دل ہے ہی نہیں بیرہم ہے کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ پسی جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ جو بیسویں صدی ہے یہ جو انیس سو پندرہ میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ اے اسر من اس دل خالی اس میت پد مجنو کے محمل خالی اس میں مجنو کی طرح تڑپ رہا ہوں اپنی دلن کے لیے کہ میرا کوہ حمدہ موساتی ہو لیکن اس محمد اس ڈولی میں اس کجاوے میں کوئی ہے ہی نہیں تو میری مثال تو اس طرح کہ میں تڑپ رہا ہوں ڈاک صاحب یہ اس بندے کی کہ جو ہم کہتے ہیں مفقر اسلام شاعر مشرف ان کی یاد ہے اور کیا کہتے ہیں جنہوں وہ مفسر قرآن ایک سٹیج پر وہ بھی یہ نفسیاتی طور پر یہ کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ میں یہ تجھے پتا ہے کہ شمہ جو ہے نا وہ کیلئی جل نہیں سکتی جب تاکہ اس کے پاس پروانے نہ ہوا ہے کیا مات ہے ڈاک صاحب میں تو وہ محبتی ہے جو پروانے ہی کوئی نہیں انشاءال تو آج جتنے بھی یہ ہیں محبتیوں کو یہ جتنے بھی ہیں یہ اینکر ہیں نواغر ہیں دائی ہیں یہ بالکل خدای کرنے ڈاک صاحب یہ واقعی ہے یہ شمہ ہے تو اگر ان کے پاس پروانے نہیں آ رہے تو گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے تو اقبال جیسا یعنی مفقر کر رہے ہیں ہمارے علامہ اقبال ہیں تو علامہ پہ بھی آئی ہے شمہ راتنہ تپیدن سہل نیز آہ یک پروانہ من اہل لیت علامہ میرا ایک پروانہ بھی نہیں انتظار غم گسارے تاک جا کہتا ہے میں کب تک اس کا انتظار کروں گا جستجوے رازدارے تاک جا میرا کوئی ایک بھی رازدار نہیں ہے یہ انیس سو پندرہ کی ڈاک سا بہالت ہے بلکل بلکل اور اے اللہ این امانت بازگیر از سینائم کہ اگر تُو میری والا مجھ پر رحم اور کرم فرما اگر تُو نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے خار جوہر برکش از آئینہم اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یا مرا یک ہم دمائیں دیرینہ دے کہ لمیہ یا تو تُو مجھے ایک مخلص ساتھی دے اللہ عشقِ عالم سو در آئینہ دے اور پھر آگے وہ مثالے دیتے ہیں کہ موج در بہر است ہم پہلوے موج کہ دیکھو اللہ میاں دریا کو بھی دیکھ کہ اس کی جو لہر ہے اس کے ساتھ ایک دوسری لہر بھی ہوتی ہے پھر وہ جلتی ہے موج ساتھ ایک اور موج بھی ہوتی ہے اور میں آتے کلب اللہ اللہ تو ڈاک سب یہ اور اور پھر کہتے ہیں من مثالے لالہ سہرا ستم کہ میں سہرا میں یہ پورے ہندوستان میں یہ سہرا ہے اور میں ایک سہرا ہوں ایک پول ہوں ایک پول ہوں من مثالے لالہ سہرا ستم درمیانے محفلے تنہا ستم سکڑوں لوگ ہیں اور کہتا ہے کہ میں اس میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہوں ساتھ پڑ گئے واضی بھی مسمانوں کی بلکل خام از لطف تو یارے حمدہ میں اللہ میاں میں تُسے کرم کی دعوینا اپیل کرتا ہوں کہ تُو مجھے کوئی دوست دے خام از لطف تو یارے حمدہ میں از رموز فطرت من محرم کہ میرا بھی کوئی محرم ہو حمدہ میں دیوانہ فرزانہ از خیال ایوہ کہ جسے میں اپنا دکھ سک میں اسے شیئر کر سکوں پھر اللہ نے دیا دوست ان کو نا حضرت کہتے ہیں از رموز فطرت کی تو یہ ڈاکٹ صاحب کام از کام میں کہتا ہوں کہ اس نے اتنے وہ اتنے درد سے اور اتنے وہ ڈپٹ سے وہ اللہ کے کہ کام از کام میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے تُسے ایک حمدہ دیا ہے اور اس نے پاکستان بنا کرتا ہے تو ڈاکٹ صاحب آخر میں میں یہ کہوں گا اپنے تمام اینکروں سے اپنے شیاسی ورکروں سے اپنے ان جو جو دائی ہیں کہ جو آج کے اس جو یہ محول ہے جو کہ ملکوی ہے تو سرمایت دیر کا سرمایت اور آج کی جو لیٹسٹ جو یہ یورپ اور مغرب کا جو ہے جو انہوں نے بڑے یہ ڈیپ روٹڈ ہے گھپرانے کی باطنی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم بہت بڑی طاقت انشاءاللہ بلکل بلکل صحیح بہت بہت شکریہ ساتھ محترم اور ماشاءاللہ جس طرح اللہ سے انہوں نے دعا کی بڑی آغو فغاں کی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر انہوں کو ایک ساتھی دیا اور واقعی ساتھی دیا اور یہ بات دیکھیں وہ انیس سو بارہ گیارہ سے بارہ سے پندرہ سے انیس سو پھر چوبیس پھر انیس سو تینتیس پھر انیس سو چھتیس یعنی کہ آخری دو سال میں بھی اللہ نے ایک دوست سے نوازتے ہیں یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی سورت میں دیتا ہے اور ایسا ساتھی دیتا ہے کہ جو اللہ کی وہ انیس سو سو اٹیس میں وفات پا جاتے ہیں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جو ہے وہ اپنا جو ہے ان کے ہاتھ میں مشن دے کے جاتے ہیں اور وہ اس کو انیس سو سنتالیس میں کپڈیٹ کر کے دکھاتے ہیں تو ہمیں بھی حمد نہیں ہارنی چاہیے اپنی تگو دو جاری رکھنی چاہیے اور پہلے تو اپنا ایم جو ہے اس کو خالص کر لیں نگاہ پاک کر لیں نیت صاف کر لیں اور پوری تگو دو پوری منت کریں کہ ہمارے حضر محمد علیہ نے بھی جتنی بھی جنگیں کی ہیں پہلے پوری تیاری کی ہیں دنیاوی جتنے بھی وسائل تھے ان کے ہوتے ہوئے جتنے اسباب تھے ان کو بروے کار لاتے ہوئے پھر اللہ سے دعا کرتے تھے تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے جتنے بھی اسباب ہیں جتنے وسائل ہیں جتنے رسائل ہیں ان کو پورا بدرجہ اتم استعمال کرتے ہوئے پھر اللہ کے آگے دعا کا ہونا چاہیے نگمہ نگمہ من جی جی کہ میرا کلام شاعری جو ہے نا یہ دوسرے جہان سے از جہان دگرست این جرس راکاروانے دگرست جرس کہتے ہیں آواز کو اٹھو جاگو یعنی کہ میں مستقبل کا شاعر ہوں نگمہ نگمہ ازخمہ بے پرواستم من نوائے شاعر فرداستم انیس سو پندرہ میں کہہ رہا ہے من نوائے شاعر فرداست میں مستقبل کا شاعر ہوں کہ میرے کلام کو یہ لوگ ابھی نہیں سمجھ رہے میرے مرنے کے بعد ہی سمجھ رہے گئے صحیح بات ہے کیا بات ہے تمدن تصوف شریعت کلام کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مولی صاحب اے ساڑھا تمدن تصوف شریعت کلام بتانے یا جم کے پجاری تمام ایسا آپ سانومینوں ذرا تفصیل دستور ادا کی ہے ہم ہم وہ تو پھر جس ڈالی پر بیٹھا ہے اس کو کاٹنے کے مدراتف ہے نا اب وہ کیا سمجھا ہے کہ اقبال وہ جو ہے نا وہ انیس سو چونتیس میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا تمدن ہمارا تصوف ہمارا شریعت ہمارا علم کلام یہ قرآن پر نہیں ہے یہ اس کی جو وہ جو ہے روٹ ہے جو سرچشمہ جو ہے نا وہ افلاتونی ہے اور اجمی ہے یعنی یہ بیچویں صدی میں اب وہ جب بچہ سمجھ جائے گا ہماری طرح تو وہ کہتا ہے وہ پھر بچارہ ہو اسی بہت سے یہ پتا کیا کرتے ہیں جب بچہ سات اٹھ سال کا ہوتا ہے نا پہلے اسے فقہ پڑھاتے ہیں کہ شیعہ سنی وعبی وہ سالے کے جو مسجد جس کا ہے اس کے بعد پھر اپنی سیلیکٹڈ حدیث پڑھاتے ہیں بلکل پھر دونوں کی روشنی میں قرآن پڑھاتے ہیں کہ امام ابو نیفہ نے یہ بات کی ہے اور یہ حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں اس آیت کا مطلب یہ ہے اس کا نزول یہ ہے یہ ہے یعنی اللہ بھی انتظار کر دے اللہ، انہ دے نزول دا انتظار کر دے اللہ حکستی یعنی اس آج دا جڑا نزول جڑا کیوں ہے اندا الذا لگاؤ اللہ، ٹھیک دا سینہ اللہ اللہ، انہ دل اللہ بٹا زلم ہوا ہے مارے ساتھ اور دھوک ہاں ؟ بٹا زلم ہوا ہے مارے اسلام کے ساتھ بٹا زلم ہوا ہے اسلام اور قرآن کے ساتھ بہت 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 زلم کی ہے جی ساتھ اب دیکھو سب باظ دفعا اقبال اللہ رحمہ جیسی شخصیت جو ہے کہ وہ جو جب ان کا واسطہ پڑھتا ہے محکوم اور غلام لوگوں سے اور ایسے جو جن کے آگے پیچھے جنابنا علمائی ہند اور پتنی کیا کیا علقاب لگے ہوئے ہیں بے ساکتا دل برداشتہ ہوگی کہتے ہیں کہ وہ اس میں ارمگان حجاز میں کہتے ہیں کہ با آکم کہ از تو می خواہم کشہ دے فقیحش بے یقینے کم سوا دے علمیہ میں اس قوم کے بارے میں تُس سے ملتجی ہوں کہ جس کا فقیح جس کا مذہبی پیشوا جس کا امام جو ہے نا وہ ہے تو امام ہے لیکن جاہل اور بے جو اس میں امان کی کمی ہے صحیح اور اے علمیہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ ایسی ایسی گھٹیا اور غلامی اور محکومی کے حوالے سے ایسی ایسے وہ منازل پیش کرتا ہے کہ بس ہے نا دیدنی را دیدہم کہ اللہ مہینہ وہ مجھے نا نا چاہتے ہوئے بھی وہ مجھے دیکھنی پڑتی ہیں بسے نا دیدنی را دیدہم مرا اے کاش کے مادر نزادے تو میرے نوجوانوں دوستو اقبال جیسا بندہ ایک سٹیج پر یہاں تک وہ یعنی دیکھویں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مہینہ میں مجھے جس جس تہذیب تمدل سے واسطہ پڑا ہے اس میں میں کام کر رہا ہوں اور وہ یہاں تک اظہار کرتا ہے کہ بھئی اس قسم کے حالات اتنا رسٹی میٹیریل ہے کہ تمام طرح میں قرآن کا دائی ہوں مبلغ ہوں اور ان کو یعنی مختلف دائمنشل سے میں بات سمجھاتا ہوں لیکن پھر بھی وہ نہیں اور پھر یہاں تک دیکھو صاحب کہ وہ ایک سٹیج پر وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ زمن بر اسی ارمغانِ اسجاز میں زمن بر صوفی و ملہ سلام کوئی دیکھو صاحب جب وہ یعنی مفسس میں تو آپ یہ خود کہتے ہیں کہ واقعی اقبال مفسسرِ قرآن ہے بالکل تو وہ اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اقبال اللہ رحمہ کہ زمن بر صوفی و اس میں اس نے تیرے ان لوگوں نے تیرے کلام کو قرآن کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے تو فرماتے ہیں یعنی پھپتی کرتے ہیں زمن بر صوفی و ملہ سلام کے پیغامِ خدا گفتند مارا کہتا ہوں میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا پیغام یعنی قرآن جو ہے نا ہم تک پہنچا ہے زمن بر صوفی و اللہ سلام کے پیغامِ خدا گفتند مارا ولے تعویلِ شاہ در حیرت انداخت لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے جو کچھ قرآن کی تعویل کیا جو کچھ یہ پیش کرتے ہیں یہ قرآن ہے کہتا ہے کہ کن لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے خدا جبریل و مصطفارہ اللہ میں یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہ اے اقبال میں نے تو یہ بات نہیں کہیں جبریل علیہ السلام کہتا ہے میں یہ وہی لے کے نہیں آیا وہ بھی پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں یہ آپ دیکھیں اس انوائرمنٹ میں کہ جہاں فکر اتنا پیلوٹ ہو گیا ہے کہ جس جس کے بارے میں اقبال نے اپنی پسچے باید کرد ہے شرق میں کہا ہے کہ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس قوم کا فکر جب علودہ ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں خالص چاندی بھی کھوٹی بن جاتی تو آج بھی جو ہے نا ہمیں جس کلچر جس فکر جس اپروچ سے ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں وہی یعنی قبل مسیح کی جو اپروچ سوچتی فطر اور قائنات کے بارے میں آج اس کی بدلی شکل جس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ہماری فکر غالب آئے اسی کے ساتھ ہی آج کی نشیست اپنے اختتام کو پہنچی جلدی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دونوں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے پاکستان زنباد